اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور کرسپی پوٹیٹو بریڈ پیٹیز آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ جیسے کہ رمضان آنے والا ہے تو آپ اسے افتار میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور کرسپی بنتے ہیں بچوں کے لیے سپیسٹی بہت پسند آئیں گے انہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک پین میں اٹھ کریں گے ٹو ٹیبل سپون آئل ون ٹیبل سپون چوب کیا ہوا لسن اور اسے ہلکا سا فرائے کر لیں گے ایک سمول سائز کا پیاز لیں گے جسے آپ نے چوب کر لینا ہے اور اسے ہم آئل میں ٹرانسپیرن ہونے تک فرائے کریں گے تیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کریں گے ہاپ ٹیسپون ہلدی ٹو ٹیسپون ریڈ چلی پاودر ایڈ کریں گے ون ٹیسپون کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹیسپون کٹا ہوا زیرہ ون ٹیسپون چارٹ مسالہ ون ٹیسپون گرم مسالہ ان سبھی چیزوں کو ہم کچھ دیر کے لیے پکائیں گے اب ہم اس میں دو بوئل میچ پوٹاٹو آئٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان سبھی چیزوں کے ساتھ دو کٹی ہوئی سبز میٹ سے شامل کریں گے 3 ٹیسپون بری کٹا ہوا سبز دنیا مکس کریں گے اب ہم اس میں ایک لیمن سکویز کریں گے ڈرائیڈ منٹ لیوز آئٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو فریش پدینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس مکسچر کو ہم کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دیں گے بریڈ کے سلائس لیں گے جس کے کنارے ہم کٹ لیں گے ان کناروں کو ہم بریڈ کرمز کے لیے یوز کریں گے زائیہ نہیں کریں گے اب اس سلائس کو ہم رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد کناروں پر پانی لگائیں گے اور فلنگ ایڈ کرنے کے بعد کناروں کو سیل کر لیں گے اب ہم انہیں بیٹ کیے ہوئے انڈے میں ٹپ کریں گے پھر بریڈ کرمز میں سب بھی سلائس کو اسی طرح ڈپ کرنے کے بعد ہم میڈیم فلیم پر گرم ہوئل میں فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے پر ہم انہیں اوائل سے نکار لیں گے بہت ہی مزیدار پوٹیٹو بریڈ پیٹیز ہو چکے ہیں تیار ان کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہی مزیدار